السلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حبسہ تاہر ناظرین عموماً آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہوں گے تو کچھ کریں گے لیکن ہمارے ملک میں ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں جو کہ چھوٹی عمر میں ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ساری زندگی ان کا ایک نام رہ جاتا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہے زوہا جن کی عمر 21 سال ہے اور 21 سال میں انہوں نے ایسا کام کر دیا جو بڑے بڑے لوگ بھی نہیں کر سکتے بڑے بڑے پیسے والے بھی نہیں کر سکتے آج سے 3 سال پہلے انہوں نے وضوحہ ویل فیر اورگرائزیشن کی بنیاد رکھی جس کا مقصد یہ تھا جو غریب مسکین بچیاں یا جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور آج تک یہ کام کر رہی ہیں تو آئیے زوہا سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کب سے انہوں نے سٹارٹ کیا یا خیال کیسے آیا لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جو کہ بہت ہی نیکی کا کام یہ کر رہی ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام اچھا ہمیں یہ بتائیں آپ کہ آپ وضوحہ ویل فیر اورگرائزیشن چلا رہی ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی وضوحہ کا لفظ آپ نے یوز کیا ہے تو اس کا کیا میننگ ہے اور کیا سوچ کے آپ نے اپنی اورگرائزیشن کا نام رکھا اچھا یو بادوحہ کا مطلب ہے اس پوری سورہ میں ایک میسج ہے اللہ یتیموں کا بھی کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالی اس کے اندر آپ کو کہتا ہے کہ امید نہیں چھوڑنی میں ہمیشہ راستے دوں گا تمہیں میرے پر توقع رکھو تو ایسے باوڈ دارٹ ٹھیک ہو گیا لیکن آپ انیس سال کی تھیں جب سے آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا انیس سال کی عمر میں تو ہم گریجویشن بھی نہیں کرتے پراپرلی اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے کس طرح سے یہ چیز سوچی کہ مجھے لوگوں کے لئے کچھ کرنا ابھی تو آپ کو خود کچھ کرنے کی ضرورت ہی اس ایج میں تو کیا آپ نے سوچا اور کیا سوچ تھی جو آپ کو یہ کرنے پر مجبور کیا ایسا ہے کہ زندگی کچھ ایسے لمحات تھے لوگوں کو دیکھا ایسا جو لوگ سفر کر رہے ہیں زندگی ان کی تلخ ہے اس جیسے بچے ملے جو بہت زیادہ انڈر پربلیج کنڈیشن کے اندر رہ رہے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا کہ بھئی اگر ہمیں اللہ تعالی نے استطاعت دیا شعور دیا تو ہم کیسے یہ چیز ایکسپٹ کر سکتے ہیں معاشرے میں تو اس ساری جرنی کی مطلب اللہ کی راہ میں کام کرنے کی میں اتنا سی مسافر ہوں بہت سارے لوگ کام کریں بہت اللہ نے مجھے توفیق دیا کہ میں اس کار خیر میں سارے ڈال سکوں ٹھیک ہو گیا زوہا ہمیں یہ بتائیں کہ ہر چیز شروع کرتے ہوئے ایک پودا لگایا جاتا ہے ایک بیج بویا جاتا ہے تو آپ نے جب یہ بیج بویا تھا تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوا مجھے کبھی مشکلات نہیں آنے دی الحمدل اللہ فرداد مطلب میرے فرینز اور فیمیلی نے مجھے دوسرا یہ تھا کہ مشکلات جاہر سے بات ہے کچھ بھی آپ زندگی میں کرتے ہو تو مشکلات آتی ہیں that's a part of journey پر اتنا کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں اتنا کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو فیسیلٹیز دینا اس سارے organization میں ایسی کون کون سی سہولیات ہیں جو کہ آپ بچوں کو provide کرتے ہیں اس کے اندر ہم educational facility provide کرتے ہیں they live here they مطلب کھانا پینا ہو گیا رہنا سہنا food ہو گیا education ہوگی Quranic education ہوگی modern education ہوگی جتنا جو ایک گھر میں آپ کو ماں باپ خواہش کرتے ہیں کہ اپنے بچے ان کو ساری facilities دیں سانیہ فراہم کریں وہ ہم provide کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو بچے ہیں یا آپ تک پہنچتے کیسے ہیں ہم دیفرنٹ ایریا سے ویریفائی کرتے ہیں ان کی فاملیز کچھ کی زندہ ہوتی ہیں فاملیز ہم انتاچ رکھتے ہیں they are not like کہ اگر ہمارے پاس آگئے تو ہمارے پاس یہ آگئے کیونکہ ہم نے معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو ہم اس کو کٹ آف بلکل بھی نہیں کرتے کہ ہم چاہتے ہیں جو اس معاشرے اور اس معاشرے مطلب ایک کلچرل گیپ آگئے ایک کیا کہے ایک طبقاتی گیپ آگئے وہ ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا زہا ایک اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ ٹریٹ کس طرح سے کرتے ہیں آیا اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ایک پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں دیفنیٹلی وہ پیار تو نہیں مل سکتا وہ گیپ تو کوئی بھی نہیں پورا کر سکتا لیکن آپ لوگ اپنے کتنی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ وہ اپنے گھروں سے دور ہیں دیکھیں کچھ بھی آپ کر رہے ہیں بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی ایسا زندگی میں مسافر مل جاتا ہے یا ایسے خیر خواہ مل جاتا ہے کہ اس کی وہ پرورش بڑے خیر سے کرتا ہے بڑی محبت سے کرتا ہے تو ہم یہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں وہ خیر اور محبت باننے کی جتنی ہم سے ہو سکے کہ آپ کی فاؤنڈیشن کے اندر اورگرنیزیشن کے اندر ٹوٹل کتنے بچے ہیں اور کتنوں کی سپیس ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی بچے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ پلاننگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائی بچے اور لے رہے ہیں ان کے جو ایڈوکیشن کا مرحل ہے آپ کسی سکولز میں ان کے ایڈمیشن کرواتے ہیں یا خود ہی پڑھاتے ہیں جو بھی سسٹم ہے آپ کی اپنے فیملی میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو آپ کو بکپ کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے اور سب سے زیادہ سپورٹ کس کی ہے الحمدللہ میری فینڈ اور فیملی جو ہے وہ بہت سپورٹیو ہے اور میری مرحام چار بہندائی ہیں اور امابا اور سب سے میجر سپورٹ میرے بابا کیا کیونکہ وہی اس سارے پروسس کا ایک سمجھ لیں پچھپ ہیں کہ انہوں نے مجھے دیلہ کے لٹھو کیا ایک ایک دیلہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیلہ کرو کہ جو وہ کیا جوابی کرو وہ خود کیوں نہیں آئے اس کو لیٹ کرنے میں آپ کو کیوں آگے کیا انہوں نے از اے ڈاٹر آپ کے برادر بھی ہیں اور آپ کے فادر بھی ہیں تو ان کو چاہیئے تھے کہ وہ خود آکے سیٹ پہ بیٹھتے بڑا بڑا ہی ہوتا ہے ہمیشہ انہوں نے بیٹی کو کیوں آگے کیا چہizoเรา کا در section میں چکوئے چیز کو م کوئی ہے خcommittee آپ کو چھہتے ہو آپ کو سبسلوگ которая ا Lind Mack Award côcę نے امید و fearful پر وہ might have been ج bumpری آئے ساكامر اسے ہنڈいや sاخر چیز آپ کی کوئی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کہ ہنا wherever f которые آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں میرے ماہ ملکھ اپنے سبب اور میرے فرین ہے اس کا تو والے اس کا کس یع pasoنا пост çocuk ہم پہنے ہوا میرے پاس nez اگر آپ کو اپنی اپنی ارگنیزیشن کو لے کے اس کو مزید ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی مزید برانچیز بنانا چاہ رہے ہیں یا لوگوں کو اور لوپ میں لینا چاہ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی مدد ہو سکے چلی انشاءاللہ ایف بین پلاننگ ہونے اب یہ ہے کہ زیادہ سے بات ہے ابھی پودا لگا ہے ابھی سے گروہ کرنے میں ٹائم لگے گا اور ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے لیے چلیں کچھ بچوں کے پاس ان سے بھی تھوڑی سی بات چیت کرتا اور دیکھتے ہیں بچے کیس طرح سے اپنی لائف سپنڈ کر رہے ہیں یہاں پہ تو ہم آ چکے ہیں بچوں کے پاس جو کہ اس ارگنیزیشن میں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بچوں سے ملتے بھی ہیں اور بات چیت بھی کرتے ہیں کہ بچے کتنے خوش ہیں یہاں پہ تو آئیں پھر اسلام علیکم بچوں مالیکم ملیکم کیسے ہو آپ سب آپ چیتے ہیں کیا کر رہے ہو آپ چیتے ہیں رائن کارنے خوش ہو آپ لوگ یہاں پر سب سے زیادہ کون خوش ہے ریزیو ہے سب سے زیادہ خوش ہے ریزیو ہے سب سے زیادہ خوش ہے ریزیو ہے very good اس سے پتا لگ رہا ہے کہ آپ نے بچوں کو بڑے اچھے سے رکھا ہے کیسے لگتا ہے کہ اتنے نننے پھول آپ نے اپنے گلشن میں کھلائے میں ہیں الحمدلہ that's a good that's a good feeling good feeling کیسے آپ کی ٹیچر اچھی ہیں بہت اچھی ہیں ممہ پپا کی یاد آتی ہے ٹیچر بھی اچھی ہیں اور ممہ پپا کی بھی یاد آتی ہے یہ بتائیں کہ بچوں کے ساتھ ٹائم کس طرح سے گزرتا ہے آج دن ٹیچر کے ساتھ ٹائم کس طرح گزرتا ہے آپ کا ٹیکٹ کس طرح کھیلتے ہیں کس طرح کیا کھلتے ہو ٹریکٹ کھلتے ہیں ٹریکٹ کھلتے ہیں بھائی سارے بچوں یہاں پہ ٹھیکٹ کھلتے ہیں میں کیا کیا کرتے ہو کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں ایٹیجوں کیسی ہیں آپ کی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اب اس کو کوئی بھی پتہ نہیں آپ بتاؤ نا آپ کیا کہہ رہے تھے ٹیچر کے بارے میں ماما بھی لگتی ہے کیا بولتے ہو ٹیچر کو آپ ٹیچر ہی بولتے ہو کہ کچھ اور بولتے ہیں ماما 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 نہیں ماما ماما چیک کریں اکیس سال کی عمر میں آپ بتاؤ نا سارے بچوں کی ماما بن چکی ہیں سب سے بڑا بچہ کون سا یہاں پہ ایان سب سے بڑا ایان کیا ہے ایجاب کی میرے نام میری یارہ سال کب سے ہو آپ یہاں پہ دو مہینے سے دو مہینے سے تو کیسا ٹائم گزر رہا یہاں پہ بہت اچھا گھر میں کیسا گزرتا تھا بہت خراب کیوں خراب کیوں بلے بات گھر کو برا نہیں کہتے ماما پپا کی یاد آتی ہے یایس یایس یہاں پہ زیادہ پیار ملتا ہے کہ گھر پہ دو مجھے کھانے جگہ پہ فیورٹ چیز کس کو ملتی ہے یہاں پہ کھانے کے لیے کھانے والا ہوتا ہے کھانے والا ہوتا ہے چالکٹ لیس ریو بسکی سارا کچھ سارا کچھ مل جاتے ہیں سارے سنیکس مل جاتے ہیں بچوں سے بات کرنے کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے زوہا کہ آپ سکسیسفل ہو چکی ہیں اپنے مشن پہ جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گی کیپ سپورٹنگ اور دو گرد ایسی کن بکر نیکی باننے سے نیکی بڑھتی ہے خیر باننے سے خیر بڑھتی ہے تکیو سو مچ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اتنے اتنے پیارے بچوں سے ملنے کا موقع ملا اللہ تعالی آپ کو اس کام میں اس نیکی کے کام میں اور ترقی دے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی آگے بڑھ کے اس میں حصہ ڈالیں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ فیلحال کے لئے مجھے دیجئے اجازت فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اللہ حافظ